تو ہم چلتے ہیں کہ جیسا اپنے چوتھے پیج کی طرف تو دیج میمبر آپ کانسٹیونٹ اسیمبلی ہائیڈا ہیڈا ہیوٹ ٹاز بی فور دیم اس میں یہ کہا گیا کہ کانسٹیونٹ اسیمبلی جو بنائی گئی تھی کانسٹیونٹ اسیمبلی وہ تھی جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہم اپنا فیوچر کانسٹیوشن کیسا بنائیں گے تو ہماری کانٹری میں بہت ساری کمیونٹی ہونے کے کارنہ بہت ساری لینگویج بہت سارے ریلیجن لینگویج میں الگ الگ پرکار کی لینگویج اسامی گجراتی اڑیا اور لیلیجن ہندو مسلم سکھ کسائی الگ الگ کلچر جیسے کی ہندووں کے کلچر مسلمان کے کلچر سکھ کسائیوں کے کلچر تو جب ہمارا کانسٹیوشن ریٹین میں بنایا گیا تو ہم بہت سارے کانسٹیوشن ٹرمائل سے گجرے بہت جگہ بیدوان سے بھی ہوئے پارٹیسن آپ ہماری انڈیا کا دو جگہ پارٹیسن ہونے کے کارن انڈیا اور پاکستان میں ہم کو کا پرنسلی اسٹیٹ جو تھے وہ ابھی نہیں پتا تھے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا کیسی ان کی سوشل ایکنومک کنڈیسن ہوگی تو اگر ان چیز میں دیکھا جائے تو پرنسلی اسٹیٹ میں جیسے تین سو ستر یہ ساری چیزوں کو حالانکہ اب ہٹا دیا گیا ہے تو پہلے یہ چیزوں میں ان کو اتائیسی لیں یہاں پروگریس بہت کم تھی تو آل آپ دی جیسو پلیڈ آن دا مائنڈ آپ میمبر آپ کانسٹیوشن ساتھ ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں کہا ہی نہیں چل رہی تھی جب وہ اپنا کانسٹیوشن ڈرافٹ کر رہے تھے they rose to the occasion and gave these country a visionary document کی ہاں ایک vision دیکھا تھا کہ ہمیں ایسا document بنائیں گے جو سب لوگوں کی respect کرے گا maintain کرے گا maintain کرے گا diversity ہوگی لوگوں میں ہم نیشنل یونیٹی کی بھلے ہم الگ الگ ہندو سکھ مسلمان عیسائی ہیں لیکن نیشنل یونیٹی بہت جروری ہے نیشنل یونیٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی جاتی درم یا کسی بھی اس کے ہوں لیکن ہم سب سب ایک ہیں اگر بھارت کی کوئی سمپربتہ پر یا کسی چیز کی کوئی turmoil create کرتا ہے یا کوئی دوسرے دیسز پر اپنا وہ کرنے کی کوشی تو ہم سب ایک ہیں ہم بھارت کے لیے لڑیں گے کیونکہ ہم لوگوں کے سب کی سہمتی سے ہی یہ constitution بنایا گیا ہے الگ الگ دھرم کے لوگ اس کو بنانے میں ڈاکٹر بی آر امبیت کر کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے تو جو final document بنایا گیا ہے اس میں یہ reflect کیا گیا کہ ہم اس طرح کے document بنائیں گے جو بھی ہمارے دیس میں گریبی ہے پورٹی ہے social economic reform کیونکہ ہمیں پتہ ہے اب ہمیں یہ جاننا جروری کہ social economic reform کی ضرورت کیوں پڑی اس کی ضرورت اس لئے پڑی کیونکہ ہم already جو ہمارے انگلائنڈ کے لوگ تھے ان کے گلام رہے ہیں انگریجی تساسن کے گلام رہے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں تھا تو ہم کو refund کرنے کی بھی ضرورت تھی ساتھ ساتھ اپنے لئے constitution بھی سوچنا تھا تو social economic refund میں ہم نے دیرے دیرے کافی progress کیا جب ہمارے پاس پہلے گریبی تھی حکمری تھی روجگار نہیں تھا لوگوں کو بہت ساری دکھتوں کا سامنا کرنا education کا وہ level نہیں تھا لیکن آج سے اب اگر پچھلے سے اب دیکھیں تو ہم لوگے نے کافی improve کیا ہمارا infrastructure employment اچھا ہے پورٹی ہماری کم ہو گئی ہے literacy rate ہمارا اچھا ہے اور جیسا کہ ہمانی ڈاکٹر نریند موڈی کے ویجن کے حساب سے اب ہمارا دیس دن کا دن progress کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں کہ ہم لوگ کا ایسا constitution بنائیں گے تو اس ساری چیزیں تو اجیسا کہ ہم اپنے پانچویں پیچ کی طرف چلتے ہیں تو اب ہم کچھ اپنے constitution کی کچھ بھی سستائیں بتاتے ہیں کہ ہمارے constitution میں بیس کلی کیا کیا ہے تو ہمارا constitution منسن کرتا ہے diversity کی بات کرتا ہے کہ الگ الگ بیوی تیتاں ہیں الگ الگ ایک پرکار کے لوگ ہیں culture ہیں ان کا رہن سائن ہے الگ الگ پرکار کے جیوجنت ہیں bio diversity ہے economic diversity ہے گری کلچر کے الگ الگ diversity ہے caste الگ الگ پرکار کی ہیں social economic reform ہمارے اچھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کو یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہماری انڈیا ایک اسٹانگ democratic society ہے democratic society کیا ہوتی ہے democratic society جہاں پہ جو power ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھ پہ ہوتا ہے لوگوں کے لوگی جو ہوتے ہیں وہ ایک society بناتے ہیں democratic society people کے will کے ادار پہ چلتی ہے ایسا نہیں ہم جو سرکار بناتے ہیں وہ democratic سرکار بناتے ہیں اور وہی سرکار ہماری democratic society کی بات کرتی ہیں یہاں سارے لوگوں کے پاس democratic امرلہ یہ ہے ادھکار ہے کہ وہ سب اوٹ دے سکتے ہیں اور ایک اچھے سماج کا کٹھن کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے فیچر کی طرف federalism federalism کیا ہوتا ہے ہمارے confusion کا یہ ایک انوکھا فیچر ہے جس کو federalism کہا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو government ہے وہ more than one level of government ہے اس کا کیا مطلب level of government مطلب کہ ہمارے پاس central کی الگ government ہے state کی آگا government ہے اور 72 اور 73 amendment کے ہوتے ہوئے اب ہمارے پاس local government کے بھی آپسان آگئے ہیں جس میں پنچائتی راج جو کی three tire government بھی کہا جاتا ہے بلون طرح میتا کمیٹیز پہ بات کرتی ہے تو انڈیا میں واسٹ نمبر آپ community ہیں community مطلب ہوتا ہے سمودہ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں اپنے common interest اور common goal کے لئے مل کر کام کرتے ہیں جس میں community ہندو مسلم سکھ حسائی سارے بیس کے پارٹ ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے چھٹے سلائٹ کی طرف تو جیسا کی ہمیں پتہ آئے کہ constitution آپ انڈیا guarantee universal adult سفریج فارال انڈیا constitution جو 32 سمودان وہ guarantee دیتا ہے universal adult سفریج وہ ہوتا ہے کہ ویست مطا عدیقار ہر آدمی کو جو 18 سال کے اوپر اس کو یہ عدیقار ہے کہ وہ democratic سسٹم میں اپنے اوٹوں کا اپیوگ کر سکتا ہے کیونکہ وہ دیس کا سیٹیجن میں نے آپ پہلے بتایا کہ سیٹیجن وہ ہوتے ہیں جو legal member سپسی بھی سٹیٹ کی کوئر کرے ہوتے ہیں تو ہم جیسا کی جو 18 سال کی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ویست مطا عدیقار پہلے یہ یہ 18 سال تھی پھر اس کو گھٹا کے 18 years کر دی گئے جو کہ ہمارے ایک سٹھ ہمینڈمنٹ میں یہ بات کئی گئی تھی جب چیز ہے جب ہم لوگ اسٹکل کر رہے تھے جو انگلیس لوگ تھے تو ہمارے دیماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ہم اپنے جب کانسٹیو سن بنائیں گے تو اس میں ایک یونیورسل ایڈل سفریج بھی رکھیں گے جس جو ہمار دیمو کریٹنگ مائن سیٹ ہے وہ لوگوں کو انکریج کر سکے اور جو بھی ہمارے پرانی سرخائیں روڑی وادی سوچ چلی آرہے جیسے تیڈیسنل کالس سسٹم کلاس اور جنڈر ہیار کی ان کو ہم وہ کر کے ایک کوالیٹی لا سکیں اور سب کو برابر درجہ دے سکیں اسی دیس سے ہمارے انڈیان دیموکریٹک سسٹم میں ایڈاپٹ کیا گیا تو ایوری سیٹیجن آپ کانٹی ایکسپیکٹیو آپ سوسل بائکراؤنڈ کانال اس میں یہ ہی ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ایک کوالٹی کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ہر آدمی کے پاس ادھکار ہے وہ ایوری سیٹیجن کوئی بھی سیٹیجن چاہے وہ کسی بھی درم کا ہو چاہے کسی بھی جادی کا ہو اس کے پاس یہ ادھکار ہے کہ ہر عام آدمی ناغری کی طرح الیکسن لڑ سکتا ہے اور جو لوگ ہم 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 نے کوئی اوٹوں کا اوٹ دے کر کسی آدمی کو ریپریجن کیا تو وہ جا کے ہمارے سب لوگوں کے جا کر پالی آمنٹ میں ایک بہومت سے سرکار بنائیں گے اور سرکار بننے کے بعد وہ ایک آنٹ ٹیبل ہوں گے پیپل کے لئے اب ایک آنٹ ٹیبل کیا ہوتا ہے اکان ٹردائی ہوں گی کیونکہ ہم ہی لوگوں نے ان کو وہاں بیجا ہے اور ان کا یہ دائد تھا کہ جو بھی دکتیں ہیں جو بھی سنی لوگوں کی سمسطہ کو دور کیا جائے کیونکہ ہم ہی لوگ نے اپنے بیل فیئر کے مین کام ان کا بیل فیئر کرنا ہے جو بھی کانسٹیوشن بنا یا جو بھی ہم گورنمنٹ ڈیموکریٹک سٹیپ وہ لوگوں کے بیل فیئر کی سوشل اکنومک کا اچھا بنا سکیں ہم چلتے ہم ساتھویں سلائیڈ کی سلائیڈ جو ہمارا انڈین کانسٹیوشن کا ایک بہت ہی ابھین فیچر ہے جس کو بولتے سپریشن آف پار تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں کی وات سپریشن آف پار اور آو ایس یوسف کام دیمو کچھ سکی کچھ ہم پڑھتے جب کانسٹیوشن دیر آف آر 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 آف آر آف آر 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 آف آر آر ث 눈 آی آ tempting آدم بناتا ہے کانون بناتا ہے ایکٹ بناتا ہے نوٹیفکیشن پالیسی اور ان ساری چیزوں کو جو ایکجیکیوٹ کرتا ہے ایکجیکیوٹیو کا حیالاتا ہے ایکجیکیوٹ مطلب جیسے کہ تم نے کوئی چیز بنایا ان کو کیسے کار ریکوست پر لانا ہے مطلب کار کو ایکسن میں لانے کا جو کام کرتا ہے کہ اب وہ ایکجیکیوٹیو جیسے کی لائن آڈر ہے سوشل اکنومک کنڈیشن کو ایمبروب کرنا ہے ٹیکسیسن کو ایکجیکیوٹ کرنا ہے یا مینٹیننس آف لائن آڈر سماز میں مونٹین کر کے رکھنا ہے ٹرانسپورٹ کمیونکیشن کو وہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ایکجیکیوٹیو کے اندر آتی ہیں سائنیٹیسن ایمپلائیمنٹ انفراسٹیکچر کو کیسے ایکجیکیوٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ایکجیکیوٹیو کے اندر آتی ہے اور جوڈیشری کا کیا کام ہوتا ہے اگر دونوں میں کوئی تسل ہو جاتا ہے جیسے کہ مان لیجئے میں نے کوئی کرائن کمیٹ کر دیا یا کچھ بھی ایسا کر دیا تو یہ جوڈیشری ہم لوگ کو نیاہ دیتی ہے کہ مان لیے میں نے کسی کو مار دیا تو مجھے ایسے سجا نہیں ملے گی سجا کے لیے میں سب سے پہلے کورڈ میں سنوائی ہوگی سارا پروسٹ چلے گا اس کے بعد یہ کی پتہ چلے گا ایویڈنس دیے جائیں گے کہ میں نے ایسے کیا ہے کہ بس ایسے ہی مجھے سجا ملے گی تو اس کے لیے جوڈیشری کا مین کام ہوتا ہے اگر کوئی دو ڈسپیوٹ ہو گئے ہیں تو اس کو جسٹس دینا اگر مان لیجئے ڈسپیوٹ کا مطلب کوئی دو ڈسپیوٹ ہو گئے یا کوئی دو جھگڑا ہو گئے تو اس جھگڑے کو کیسے سل جانا ہے کیسے دونوں پارٹی کو نیاہ دینا ہے تو اس وہ کام جوڈیشری کا ہوتا ہے لیجیسلیچر is our elected representative لیجیسلیچر کو ہم وہ بولتے ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے پتنی دھتے elect کر کے بوجھے ہیں اور اگر مان لیجیسلیچر ایک اسمال گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ یہ اسمالر گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جو ریسپانسیبل ہوتے ہیں implementing law میں نے بتایا کہ لیجیسلیچر کا کام اللہ کو بنانا لیکن اس کو implement کرنے کا کام ہے executive کیسے government کو چلانے اور judicial تو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ اگر کوئی miss huge power کرتا ہے یا state anawasak arbitrary arbitryness curry کے سے کام کرتا ہے ہمارے fundamental right کا violation کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے جس سے human right or violation of legal right of any human یا anybody کسی بھی چیز کا الانگان ہوتا ہے تو اس کے لیے judicial اسی لیے ہم بات کریں تو judiciary supremacy of judiciary maintain کیونکہ judiciary supreme ہے اگر آپ ہی سمجھئے اگر judiciary کو ہم الگ نہ کریں supreme نہ کریں تو پھر state تو ہم لوگوں کے خلاف anawasak طریقے سے arbitryness کرے گا تو اس سے پھر ڈیس کیسے چلے گا تو ایسی کو equilibrium میں maintain کرنے کے لیے judiciary آئی ہے اسی لیے judiciary جو ہماری دی ہے وہ الگ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک separate executive is separate from judiciary تو وہی چیز ہے کی ایک ڈیسی کو judiciary سے الگ رکھا گیا تاکہ equilibrium اور social order کو maintain کیا جا سکے اور state کے arbitriness and conservative سوچ جو ہے اس کو تھوڑا cut ڈاؤن کیا جا سکتے ایچ ارگنیکٹ اچھے ایچ 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 جو 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 judicial review کے طاعت یہ power ہے کہ چیک and balance کر سکتی ہے پہلے چیک کر تو میں سکتے ہوں کر رہے اس کو balance کرنے کے بعد ایک equitable justice ججمنٹ دے گی جس سے کی ان arbitrariness کو کم کیا جا سکے اور ڈیس کو سچار غروف سے چلا جا سکے جیسا کی ڈانکٹر ڈیار ارم بیت کر نے کہا ہے کہ fundamental rights بھی ایک silent feature انڈین transition کا fundamental rights کیا ہوتے ہیں مولی کا دکار ہوتے مولی کا دکار وہ ہوتے مال لیجئے مولی کا دکار اگر مالی کوئی state ہے state کے ہم ناغریک ہے اگر state ہم سے کامی کراتا رہے گا اور ہم کو کچھ نہیں دے گا ہم لگاتار لگے پڑے ہیں ہم کو کوئی آجادی نہیں ملے گی تو ہم اس state کو کیوں مانیں گے ہم اس کے خلاف وائلنس کرنے لگیں گے تو اسی لیے fundamental right آیا ہے تو fundamental right ہم لوگوں کو آجادی دیتا ہے تاکہ ہم اپنی personality کو نکھار سکیں اپنے کو strong بنا سکیں اچھا فیل کر سکیں value لا سکیں تاکہ جو اکلو بیریا my state کا maintain رہے اور ایسے ہی society چلتی رہے تو سیٹیجن یہ کلیم کہاں سے fundamental right وہ right ہوتے ہیں جو ہم state سے کلیم کر سکتے ہیں state ہم کو کچھ آجادی دیتا ہے جس سے کارن ہم اپنے کام کو کر سکتے ہیں اچھا فیل کرتے ہیں اپنی personality کو development کر سکتے ہیں اور national integration میں یا national integration یا unity میں اپنی quality ہمیں براوری کا عدکار ہے right to religion ہمیں دھرم اپنانے کا پنا لگ عدکار ہے ہمیں اگر ہمارے خلاف کوئی state غلط کرتا ہے تو ہم جا کے اپنے right کو enforce کرا سکتے ہیں article 32 اور 226 کے تائد فنڈام منٹل رائٹ جو کی بہت بڑا concept ہے ہمیں ریم کوٹ نے اس پہ بہت سار انٹرپٹیشن کے جیسے اس میں جو ایک لائن دی ہے no person shall be deprived from personal liberty except procedure established by law اس میں جو personal liberty اور life ہے اس کا بہت ہی برا انٹرپٹیشن ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ رائع to dignity کے راست سکتے ہیں آپ ہے آپ کو arbitrary طریقے سے کوئی state نہیں کر سکتا آپ کے پاس fair trial کا عدhikar ہے آپ کے پاس right to education کا عدhikar ہے آپ right to free living right to arbitrary detention کا بھی عدhikar ہے تو article 18 کا جو بہت زیادہ interpretation ہے یہ اپنے میں عطاس ساگر ہے fundamental right میں اس right کو بہت بڑا right مانا جاتا اس کے اندر عدhikar چیزیں ہیں جس پہ ماننی سپریم کوڈ نے سب سے زیادہ interpreted اور emphasis ڈالا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے نومی سلائٹ کی طرف secularism کی بات کرتے secularism کیا ہوتا ہے secularism ہوتا ہے بسکلی کہ secular state ہونا چاہیے سب کے لیے secular بات کرنا چاہیے کہ state کے پاس کوئی اپنا خود کا فیسیلی religion نہیں ہے state جو چاہے وہ اپنا religion follow کر سکتا ہے اپنے دھرم کو بنا اپنا جیسا کہ ہر آدمی کو اپنا عدیقار اگر ہم article 19 کی بات کر تو right to freedom of speech and expression کی بات کرتا ہے اگر ہم article 25 کی بات کرے تو religion to religion appropriate province administer their property religious domination یہ ساری چیز اس میں دی گئی ہیں تو ہم اگر اس کو اور تھوڑا سمجھیں تو you now understand the way in which country history often a kind of constitution that country itself the constitution play a role in ideal like as it including جیسے کیا ہی ہر آدمی کو اپنے سیکولار ریزم کا دکار سیکولار ریزم مطلب سٹیٹ کا کوئی افیسیل religion ہے ہر آدمی کو اپنے دھرم کو اپنے پروپوگیٹ کرنے کا پروفیس کرنے کا اپنے دھرم کو جینے کا کامن فیت کامن بلیف کو اپنانے کا پورا دکار رہے تو یہ ہوتا ہے سیکولار ریزم اب ہم چلتے ہم سپریشن پاور ایک جو کانسٹیوشن کا باوت کی مین ان دکی ریزم 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 جو ہوتا ہے وہ ہمارے لا بناتا ہے اور اگزیکیوٹی ہوتا ہے ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے جو جو ہوتا ہے اگر دونوں کے بیچ کوئی ٹسل یا کوئی ایسو کریئیٹ ہوتا ہے تو اس پہ جا کے وہ دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد نینے کو ایکوال جسٹیس یا باڈی یا ایسوسییشن ارگنائزیشن انسٹیوشن کو برابر جسٹیس دیا جا سکے تو اب ہم اپنے اگلے طرف چلتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ریڈی بتا چکا ہوں فنڈامنٹل رائٹ کے بارے میں یہ وہ رائٹ ہے جو ایک آدمی یا ایک انڈیویجوال یا سٹیزن کسی اسٹیٹ سے کلیم کر سکتا یہ بیسکلی اسٹیٹ ہے جو ہم کو یہ فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے ہمارے مولی کا دکار ہوتے ہیں اگر آپ مولی کا دکار اس لئے جرور نہیں تا کی آپ کی پرسنالٹی کو دیولپ کرتے ہیں آپ کو فریڈم آف دیتے آپ رائٹ ٹو فری لائیولی ہوت رائٹ ٹو ایجو کی سن رائٹ ٹو ایجو کی سن کا دکار دیتے ہیں رائٹ ٹو ٹریڈ رائٹ ٹو ریلی جن رائٹ ٹو ان فور دیر ریمی ڈی یہ سارے فنڈامنٹل رائٹ سن ان کے اندر آتے ہیں جو ہم سٹیٹ سے کلیم کرتے ہیں اگر ہم کو یہ سارے رائٹ نہیں دے گا تو پھر ہم لوگ کیسے اس چیز کو پرفرنس دیں گے ہمارا کانسٹیوشن کا بیس کلی مطلب ہے ہر آدمی خود بارن فری پیدا ہوا ایسا نہیں کہ کوئی جبر جستی اپنے پاور کو اکثر چاہ ریلیجن کو فالو کرنے کا اگر یہ ساری چیزیں اس کو نہیں ملے گی تو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانیں گے تو لوگ ڈھالنے پر بیٹھیں گے جو ڈیموکریٹک سسٹیم وہ نہیں چل پائے گا جو ایک ہمارا مکینی جم بنایا گیا اس کولنگا نونے لگے جس سے جروری چیز ہے فنڈامنٹل رائٹ ہمیں جو ہم اسٹیٹ سے کوئر کرتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ ہم ہی لوگوں نے بنایا اپنے ویل فیئر کے لئے اور یہ اسٹیٹ کا کام ہے اسٹیٹ کا وہ ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرے ہمیں وہ آجادی دے تا کہ ہم اپنے جیوان اپنے کامن گوڑ کامن ویل فیئر اور اپنے انڈیویجول پوٹینسیل کو ریلائج کر سکیں اور دیس کے نیشنل انٹیگیشن میں اپنا مہت پور یوگدان دے سکیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے بارویں سلائیڈ کی طرف جو کی آج کی لاسٹ سلائیڈ ہے تو اب ہم زیادہ دن نہ کرتے اپنے سلائیڈ کو پڑھتے ہیں ہمارے دیس میں بہت سارے ایسی مانورٹی مانورٹی گروپ ہوتی جو کسی بھی دیس میں جن کی پاپولیشن بہت کم ہوتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہ مانورٹی میں سکھ ہیں مسلمان لوگ سے لیکن اب یہ بدل رہا ہے تو ڈاکٹر امبیت کر اس سی وی سی بہت ڈیریکٹیو اور اس ٹیٹ کی کچھ ڈیریکٹیو پرنسپل بھی ایک اس ٹیٹ کا بہت سائلنٹ فیچر رہی یہ ڈیریکٹیو سم دی 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 کے را نی تی نی دیسک نیتی 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 سکسی دانت ہوتے ہیں یہ سی دانت ہمیں سوشل گریٹر اکنومک ری فارم کے لیے بنایا گئے ہیں اسٹیٹ ہمارے بیل فیر کے لیے یہ چاری چیزیں لائے جیسے رائٹ ٹو لیگل ایڈ ہمارے رائٹ ٹو یہ ساری چیزیں ہیں سوشل اکنومک جسٹس کی بات کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں پورٹی اور ماسز کو ریڈیوز کرنے کے لیے اسٹیٹ سمجھ سمجھ پر کچھ نیتی نہیں دے سکسی دانتوں کا پالن کرتا رہتا ہے جس سے کہ ہمارے ویل فیئر کی بات ہوتی رہے اور سمجھ میں ایک سوشل آرڈر کو منٹین کیا جائے تو دوستوں یہ تھا آج کا اب ہم اگلے کلاس میں ملیں گے تب تک کے لیے نمسکار چینل کو سبسکرائب کیے لائک کریے کمیٹ کیجئے اور چینل کا نام ہے سمارٹ لیگل کلاسز سمارٹ لیگل کلاسز اب ہم اگلی کلاس میں آپ کو کچھ اور مہتر پر چیزوں کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے بابا